اسلام علیکم ہم جب بھی مارکٹ میں اپنا کوئی پروڈکٹ سیل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس اس مارکٹ کے بارے میں مکمل انفرمیشن موجود ہو اور ان انفرمیشن میں سب سے امپورٹن انفرمیشن مارکٹ کمپوزیشن یا کنسنٹریشن کی ہے مارکٹ کمپوزیشن یا کنسنٹریشن سے مراد یہ ہے کہ ایک خاص مارکٹ میں ایک خاص پروڈکٹ کی سیل اور پرچیس کیلئے سیلرز یعنی پروڈیوسر کی تعداد کتنی ہیں اور بائیر یعنی کنزیومر کی تعداد کتنی ہیں اور یہ سیلر اور بائیرز آپس میں کس طرح انٹریریکٹ کرتے ہیں اور ان کی انٹریریکشن کی وجہ سے مختلف پروڈکشن ڈیسیشن یعنی کیا پیدا کیا جائے کس طرح پیدا کیا جائے کب پیدا کیا جائے اور کس کیلئے پیدا کیا جائے کس طرح ایفیکٹ ہوتے ہیں تو اس کو ہم مارکٹ کمپوزیشن کہتے ہیں اگر ہم اس ڈیفنیشن کو بنیاد بناتے ہیں تو ہمارے پاس مارکٹ کمپوزیشن کی بنیادی طور پر تین اقسام سامنے آ جاتی ہے نمبر ون موناپلی نمبر ٹو اولیگوپلی اور نمبر تین فرفیکٹ کمپیٹیشن تو آئیے ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم موناپلی کو دیکھتے ہیں موناپلی سے مراد ایک ایسی مارکٹ سیچویشن ہیں جس میں کسی خاص شے کے پروڈکٹ کے لیے را میٹیریل پھر اس کی سیکنڈری اور ترشیری پروڈکٹ میں ٹرانسفورمیشن پھر اس پروڈکٹ کی ڈسٹریبیشن اور اس کی پرائسنگ یہ تمام جو پیرامیٹرز ہے پروڈکشن کے یہ ایک سنگل فرم یا پروڈیوسر کنٹرول کرتا ہے اور جو پروڈکٹ یا کمارڈٹی وہ پروڈیوس کرتے تو اس کا مارکٹ میں کوئی کلوز سبسٹیچویٹ نہیں ہوتا یعنی موناپلی سے مراد ایک ایسی مارکٹ سیچویشن ہے جس میں تمام پروڈکشن کے ڈسیشن یعنی وٹ ٹو پروڈیوس ہاو ٹو پروڈیوس وین ٹو پروڈیوس ان فار ہون ٹو پروڈیوس یہ ایک سنگل فرم یا پروڈیوسر لیتا ہے موناپلی کی ہم کچھ ایکزامپلز دیکھ دے ہیں فور ایکزامپل خیبر پختنخواہ میں پیسکو کو الیکٹریسٹی کی ڈسٹیبیوشن پر موناپلی حاصل ہے اس کے علاوہ پاکستان میں ریلوے اور مری بریوری کو بھی اپنے اپنے پروڈکشن فیلڈ میں موناپلی حاصل ہے اب ہم اولیگوپلی کو دیکھتے ہیں اولیگوپلی سے مراد ایک ایسی مارکٹ سیچویشن ہے جس میں کچھ خاص پروڈکٹ جو آپس میں کلوز سبسکیچوٹ ہوتے ہیں ان کی پروڈکشن کے لیے را میٹیریل پھر ان کی سیکنڈی اور ترشری پروڈکٹ میں ٹرانسفورمیشن پھر ان کی ڈسٹیبیوشن اور ان کی پرائیسز یہ کچھ فرم یعنی ایک سے زیادہ فرمز عام طور پر پائنس سے پندرہ تک یہ کنٹرول کرتے ہیں یعنی اولیگوپلی ایک ایسی مارکٹ سیچویشن ہے جس میں تمام پروڈکشن کے ڈسیشن یعنی what to produce how to produce when to produce and for whom to produce یہ کچھ فرم عام طور پر پائنس سے لے کر فندرہ تک یا تو کنسنسز میں لیتے ہیں یعنی سلاہ مشورے سے لیتے ہیں جس کو ہم rule of the play together بھی کہتے ہیں یا پھر اگر ان کے درمیان کنسنسز ڈیولپ نہیں ہوتا تو پھر یہ تمام فیصلے پھر مارکٹ جو سرکمسٹنسز ہے فار میکسمایزیشن آف پروپٹ تو اس کی وجہ سے یہ ایفیکٹ ہوتا ہے مارکٹ کا سرکمسٹنسز سے مراد ہم لیتے ہیں demand and supply تو اب ہم فرفیکٹ کمپیٹیشن کو دیکھتے ہیں فرفیکٹ کمپیٹیشن سے مراد ایک ایسی مارکٹ سیچویشن ہے جس میں بہت زیادہ producer یا فرم یا seller اپنی اشیاء سیل کرتے ہو اور بہت زیادہ consumer یا مطلب buyer وہ چیزیں purchase کرتے ہو اور seller اور producer کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ اگر کچھ seller ان مارکٹ سے نکل جائے یا کچھ نہیں آجائے یا کچھ buyer نکل جائے مارکٹ سے یا کچھ نئے buyer آجائے تو اس کی وجہ سے price پر کوئی اثر نہیں بڑھتا اور important thing کہ وہ فرم یا جو seller جو ہوتے جو چیزیں وہ produce کرتے تو وہ اپس میں close substitute ہوتے ہیں اس کی ہم ایک example لے سکتے ہیں toothpaste for example پاکستان میں بہت سے فرمز جو ہے وہ toothpaste produce کرتے ہیں تو ان کی prices بھی تقریباً same ہوتی ہیں انیس بھی اس کا فرق ہوتا ہے اور یہ toothpaste جو ہے ایک دوسرے کے close substitute بھی ہوتے ہیں اور اگر کوئی toothpaste producer مارکٹ سے نکل جائے تو اس کی وجہ سے toothpaste کی price پر کوئی اثر نہیں پڑتا اسی طرح اگر کچھ consumer اپنے demand کو shift کرتے تو some other substitute commodity یا وہ یہ toothpaste قرید نہیں چوڑ دے دے تو اس کی وجہ سے بھی price پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو perfect competition اور monopoly یہ عام طور پر آج کل بہت کم exist کرتے ہیں perfect competition تو بالکل exist نہیں کرتا جو market composition آج کل exist کرتی ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ oligopoly ہے اور monopoly بھی exist کرتی ہے لیکن monopoly آج کل زیادہ تر صرف مطلب جو monopolistic industries ہے تو اس کو عام طور پر government control کرتی ہے کیونکہ monopolistic پھر جو consumer پھر ان کے ان کا استحصال کرتا ہے تو ان کا استحصال سے بچانے کیلئے normally monopolistic جو انڈسٹری ہے اس کو حکومت اپنی تحویل میں لیتا ہے تو امید ہے آپ market composition کو سمجھ گئے ہوں گے thank you very much